اسلام علیکم ویلکم تو ماری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اس برلہ کے فضلہ قرم سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ایک ہیلڈی لائف گزار رہے ہوں گے آسمان پہ آپ کو کافی بادر نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ بس بادر لی تھے بارش بلکل بھی نہیں ہوئی تھی اور موسم کافی گرم ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ چی میری روم کا ٹیرس جو کہ بلکل اس وقت خالی لگ رہا ہے آپ کو لیکن اب ایسا نہیں رہے گا اور اسے بلکل لش گرین کر دیں گے پودے لگائیں گے یہاں کافی سارے ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں انڈیپینڈنس ڈے بھی بہت قریب ہے اور آشکل کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ اس انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں جو ہمارے آگے نسبوں کے بھی کام آئیں گے بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ آتش بازی کریں یا بہت شور شرابہ کریں اور نوائز پلوشن کریں تو اس کی بجائے ایکو فرنڈلی کام کی جائیں پلانٹس لگائیں جائیں تو ہم نے تو اسٹارٹ کر دیا ہے پلانٹس لگانا ہم میں یہاں پر بیزل کا پلانٹ لگا رہی ہیں اور یہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اگر صحیح سے گروہ کریں تو میں یہاں اس کمبلے کو خالی کروں اس میں بہت زیادہ مٹی تھی اور یہاں پہ ہم نیا پلانٹ لگائیں گے دیکھیں میں اس کو ہاف سے زیادہ خالی کر دی ہے اور اس میں یہ اڑی کا پلانٹ لگا دی ہے یہ کافی ایکو فرنڈلی ہوتے ہیں اور آئی ٹائم پر یہ کافی اکسیجن ریلیس کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہیلڈی ہوتا ہے تو یہ پلانٹس آپ کو لگانے چاہیے اور یہاں ہم ایک اور گملہ خالی کر رہے ہیں تاکہ اس سے بھی جا کر نیچے سیٹ کریں اور اس پہ بھی پلانٹ لگائیں یہ دیکھیں زیان میری ہیلپ کر رہا ہے اس کے وہ سارا دن موبائل یا ٹی وی دیکھیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دیا کریں داکہ وہ کام کریں نیچر کے قریب ہوں اور ماشاء اللہ وہ شوق سے وہی کام کر رہا تھا میرے ساتھ تو بس جی ہم اس کو خالی کرتے ہیں اور پھر نیچے لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے پلانٹ لگا دی ہے ایک منی پلانٹ کا پودا بھی لگایا ہے ساتھ بیزل کا پلانٹ ہے اور یہ باقی دوری کا پلانٹ لگائے ہیں اور جی میں نے ٹیرس کی صفائی بھی کر دی تھی ابھی کچھ اور پلانٹ بھی ہم لگائیں گے وہ انشاءاللہ کل لے کے آئیں گے بھائی تو پھر ہم لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور جس وقت میں آگئی تھے اپنے کچھن میں جو کہ کافی گندہ ہو رہا ہے کافی دن ہو گئے پراپر صفائی نہیں ہوئی ہے تو بس جیس کی میں صفائی کروا رہی ہوں بہت اچھی طرح سے ڈسٹنگ بھی ہوگی کافی اچھی اور صفائی بھی ہوگی اور جب آجی ہیلپ کر رہی ہیں وہ دھو رہی ہیں فرش تو میں اس کی ڈسٹنگ بھی رہا کروں گی اور آپ کو یہ کافی خالی خالی لگ رہا ہوگا کچھن سٹوڈیو میرا کیونکہ میں اس کے سارے پلانٹ وغیرہ جتنے بھی تھے وہ تار دی ہیں ان کو واش کیا ہے اچھی طرح سے پلانٹس بھی آگئے تھے جن کو میں نے لگا دیا یہ جیسمن کے پلانٹ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹیرس بہت ہی کلر فل لگ رہا تھا اور بہت زیادہ بھرا بھرا لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا وصل اللہ کے اسی طرح سے یہ گرین رہے گرو کرتے رہے ہیں بلکل خراب نہ ہوں کیونکہ کچھ پلانٹس آپ کو بتا ہے گرو نہیں کرتے ہیں مجھ آ جاتے ہیں تو پھر انہیں نکالنا پڑتا ہے ابھی تو ماشاءاللہ یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتی رہوں گی یہ جی رات کا وقت اور بھائی یہاں پر لے کر آیا گول گپ پر تھوڑے سے ڈیفرینٹ قسم کے ہیں یہ اس کی فیلنگ کچھ زیادہ ہوتی ہے اور کافی اس پرے سیو وغیرہ ڈال کے دیتے ہیں کافی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ تمہیں کافروں کو بھی دکھاتی ہوں اور یہاں پر جی میں نے بنائی تھی آلو بخارے کی جڈنی بہت ہی یمی بنی اور اس کی ریسیبی بھی میرے چینل پر ہے وہ میں نے ریڈ کلر ڈال کر بنائی تھی یہ دوسری آلو بخارے ہیں تھوڑے لائٹ کلر کے ہیں تو ان کی اس طرح کی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اور جی یہاں پر آج ہم جا رہے ہیں آوٹنگ کے لیے کیونک آپ کو پتا ہے فورٹین اگست ہے انڈیپینڈنس دے ہے تو دیکھتے ہیں کیا سجاوٹ ہے آج کل بزاروں میں اور بچوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنس دے یہ دیکھیں کچھ بیلڈنگز پہ بہت اچھی ہیں انہوں نے لائٹنگ ویرا کی ہوئی ہے سجاوٹ کی ہوئی ہے اچھا لگ رہا تھا زیادہ رش نہیں تھا بزار میں اور یہ دیکھیں جی سٹائلوں پر سیل بھی لگی تھی تو یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ شاپنگ ویرا کرتے ہیں کچھ پسند آتا ہے تو لیتے ہیں مجھے تو ایک شوز پسند آگیا تھا میں نے لے لیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی گھر جا کر اور بچے یہاں پر آئیس کریم انچوائے کر رہے ہیں یہاں اسی اس پر بھی کافی سیل لگی ہوئی تھی لیکن ہمیں یہاں کچھ پسند نہیں آیا ابھی اب مزید آگے جائیں گے اور سا 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 آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے سجاوٹ کی گئی ہے بچوں کو کافی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں پہلے کی طرح تو سجاوٹ نہیں تھی اس سے پہلے کافی زیادہ روانک ہوتی تھی بزاروں میں اور ڈیکوریشن بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اب اس کی نسبت کافی کم تھی لیکن پھر بھی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اور بس جی کافی دیر تک ہم اسی طرح سے روڈز ویرا بچوں کو دکھاتے رہے بیلڈنگز ویرا جو زیادہ اچھی طرح سے ڈیکوریٹیڈ تھی اور بچوں کو انفارمیشن بھی دیتے رہے کہ کس طرح سے ہمارے فور فادرز نے قربانیاں دے کر یہ ازادی حاصل کی ہے اور ان کی یہ بارے میں ڈیٹیل بھی بتاتے رہے تو بچوں کو کافی اچھا لگا تھا سب سن کر جان کر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہسٹری کے بارے میں بتائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے اور چناب یہ ہے چیز اپ جسے کافی اچھا انہوں نے سجایا ہوا ہے گرین اور وائٹ لائٹس لگی ہوئے ہیں یہاں پر اور کافی جگمگاہ رہی ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بس جی کچھ دیسی طرح ہم لوگ سیر کرتے ہیں اور اس طرح ٹائم کافی زیادہ ہو گئے تھا سب کو بھوک بھی لگ رہی تھی تو بس ہم یہاں ایک ریسٹوران میں آگئے ہیں کہ جنہیں تھوڑا سا کھانا ہوئے رکھا لیتے ہیں اور یہاں پر یہ فاؤنٹینز تھے انہوں نے بنائے ہوئے بچوں کو بہت اٹریکٹ کر رہے تھے کافی اچھے لگ رہے تھے بہت اچھی سی ڈیکوریشن تھی اس ریسٹورانٹ کی اور یہاں ہم ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا کب آئے اور بچے بھی بس انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی بھوک لگ رہی تھی اور یہ جی رات کے بارہ بج گئے تھے اور فورٹین اگست یعنی ایک نیو ڈے سٹارٹ ہو گیا تھا اور ایک دم سے کافی فائرنگ ہوئی اور آتش بازی بھی ہوئی جس سے پتہ چلا کہ جی انٹرپینڈر سٹیک کی جو سیلیبریشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہمارا کھانا بھی آ چکا تھا اور کھانے میں ہم نے آرڈر کیا تھا باربی کیوں کیونکہ بچے ہی شوق سے کھاتے ہیں بس یہاں پر ہم اپنا ڈینر کریں گے اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوں گے اور راستے میں جو کچھ اچھا آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ تھی ہماری سیلیبریشن فورٹین اگست کی اور آزادی کا دن ہم نے کس طرح سیلیبریٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس بلاؤگ میں شیئر کروں گی تو یہ تھی میری آج کے چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوگا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس و واشنگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں